بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کے جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے معشق نمبر چار شریع چار چپٹر نمبر فور اور ماتھیمیٹک کلاس ہے دیکچر شروع کرنے سے پہلے ہم اس کا سمارٹ سلیبس دیکھنے دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سو سوال شامل ہیں اگر آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کے ساتھ آپ کے پاس جانے وہ نوٹیفکیشن ساتھ ساتھ ملتا رہے ٹرائے شروع کرتے ہیں اس کی ایکسرسائز کوئیسٹن نمبر تین ہمارے پاس ہے ایکس کی پاور دو بٹا ایکس جمع ایک انڈو ایکس کی پاور دو جمع ایک کمربہ اب یہاں پر جو پارشل فریکشن کی یہ ٹائپ ہے ہمارے پاس یہ ٹائپ نمبر چار ہے پہلے ہمارے پاس یہاں پر مجبود تھا ایکس کی پاور دو جمع ایک ان کے ایکس کی پاور دو اور اس کے بار یہاں پر جمع ایک اس ٹائپ میں تھے سوال اب یہ ٹائپ علیدہ ہے کہ یہاں پر وہی چیز ہے ایکس کی پاور دو جمع ایک اور اس کے اوپر پاور دو آگے اب اس کو ٹائپ کو حل کرنے کا طریقہ اس طرح ہے کہ آپ نے اس کو فارس کر لینا ہے اس طرح کے جو سوال ہیں ان کو آپ نے اس طرح حل کرنا ہے کہ آپ نے اس کو پہلے فارس کرنا ہے let x کی پاور دو بٹا x جمع ایک into x کی پاور دو جمع ایک کمربہ is equal to اب اس کو پہلے کی طرح آپ نے a کے بٹا ملے نا a بٹا x جمع ایک جمع اور اس کو آپ نے کیا کرنا ہے ملبے کے اندر والی جو رقم ہے اس کو آپ نے bx جمع c بٹا x کی پاور دو ایک مرتبہ لے لینا ہے اور اس کے بعد یہ ملبے والی رقم آپ نے مکمل طور پر لکھنا ہے اور اس کو آپ نے کس طرح لکھنا ہے c dx x یہاں پر دو چیزیں اور اضافی ہو جائیں گی dx جمع e بٹا x کی پاور دو جمع ایک اور اس کا مکمل مربہ آ جائے گا اب ہم اس کو مسواد نمبر ایک کا نام دے دیں گے یہاں پر مسواد نمبر ایک میں جو مارے پاس مخرج ہے left side کی طرف ہے x جمع ایک into x کی پاور دو جمع ایک whole کا مربہ اس کو آپ نے کیا کرنا پوری رقم کے ساتھ multiply کر دینا جب ہم اس کو پوری رقم کے ساتھ multiply کریں گے تو یہ مرے پاس آ جائے گا x کی پاور دو is equal to x جمع ایک into x کی پاور دو جمع ایک whole کا مربہ into a بٹا x جمع ایک جمع x جمع ایک into x کی پاور دو جمع ایک whole کا مربہ into آ جائے گا bx جمع c بٹا x کی پاور دو جمع ایک جمع dx یا پہلے اس کو یہ والی رقم لکھیں x کی پاور x جمع ایک into x کی پاور دو جمع ایک کمربہ into dx جمع ای بٹا x کی پاور دو جمع ایک کمربہ اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اس کے ساتھ cancel کر دینا یہ single ہے تو آپ نے اس کے مربے کے ساتھ cancel کر دینا اب یہ مکمل مربہ اس کے ساتھ cancel ہو جائے گا تو ہمارے پاس جو equation بن جائے گی وہ x کی پاور دو is equal to a into x کی پاور دو جمع ایک کمربہ جمع bx جمع c into x جمع ایک into x کی پاور دو جمع ایک کھا جگا جمع dx جمع ای جمع جمع ای into ہمارے پاس آجے گا x جمع ایک اس کو ہم نے کیا کرنا ہے مسوات نمبر دو کا نام دے دینا اب یہاں پر یہ ایک بٹے میں ہمارے پاس x جمع ایک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو 0 کو برابر put کر دینا اور اس میں مسوات نمبر ایک میں درچ کر دینا to put x جمع ایک is equal to 0 اور x is equal to آجے گا minus ایک کے in equation 2 میں equation 2 میں درچ کرنے سے یہ بن جاگا ہمارے پاس minus ایک کھا رب is equal to اب یہ آجے گا a into minus a کھا مربع جمع ایک کھول کھا مربع بن جاگا یہاں پر ہمارے پاس x جمع ایک موجود ہے تو یہ کسی چیز کے برابر 0 کے برابر تو یہ پوری 0 ہو جائے گی یہاں پر بھی x جمع ایک موجود ہے تو یہ بھی 0 کے برابر آجائے گی تو یہاں پر یہ لکھنے جمع 0 جمع 0 اب اس کھا مربع کتنے کے برابر آگیا ایک کے برابر آگیا is equal to a into a کھا مربع 1 بن جاگا minus a کھا مربع 1 بن جاگا تو ایک جمع ایک whole کھا مربع 1 is equal to آجائے گا a into 2 کھا مربع تو a کی جو value ہمارے پاس ایک دو کھا مربع کی نیک برابر آگیا چار کے برابر آگیا تو یہ بٹے میں چلا جائے گا ایک بٹا چار اب یہاں پر ہمیں a value ملوم ہوگی اب ہم اس ہی مسوات number 2 کی طرف دوبارت چلتی یہاں پر دیکھیں یہ x x 2 ہے اب اس کا ہم نے کیا کرنے سکیئر اوپن کر دینا تو a into آج اگا مر پاس a x کی پاور چار جمع 2 x کی پاور 2 جمع 1 اب ہم کیا کریں گے ان کو آپ ملٹیپلائی کریں گے پہلے جمع b x c اس کو آپ ویسے کا ویسے لکھیں ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں تو یہ بن جائے x کی پاور 3 جمع x بن جائے جمع x کی پاور 2 جمع 1 دوبارہ دیکھنا اس کو x کی پاور اس کے ساتھ خائے گی تو یہ بن جائے گا x کی پاور 3 بن جائے گا اب اس کے ساتھ خائے خائے گی یہ x بن جائے گا اور جب یہ ایک اس کے ساتھ خائے گی تو x keer بن جائے گا اور ایک اس کے ساتھ دیکھیں گے تو ایک بن جائے گا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ان کو بھی آپ الہدہ الہدہ ضرب دیں دیں تو یہ جمع ڈی جمع ڈی ایکس اینٹو ایکس جمع اے کا جائے گا اور یہ مرپس آ جائے گا جمع ڈی اینٹو ایکس جمع اے کا جائے گا ایکس کی پاور دو اس ایکوال ٹو اینٹو ایکس کی پاور ایکس کی پاور چار جمع دو ایکس کی پاور دو جمع ایک جمع اب یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اس کے ساتھ الہدہ ضرب دینی اور سی کو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ الہدہ ضرب دینی تو یہ بی ایکس انٹو اس کی ساتھ ہی ترتیب لگا لیں ایکس کی پاور تین جمع ایکس کی پاور دو جمع ایکس جمع ایک اور جمع سی انٹو ایکس کی پاور تین جمع ایکس کی پاور دو جمع ایکس جمع ایک کا جگہ اور یہاں پر یہ آپ ویسے کا ویسے لیکھ دیں جمع بی ایکس انٹو ایکس جمع ایک جمع ایک انٹو ایکس جمع ایک اب یہاں پر ہم نے اس کو مساوات نمبر تین کا نام دے دینا اب اس مساوات نمبر تین میں ہم نے کیا کرنا ہے لیفٹ سیٹ پر بھی اور ریڈ سیٹ پر بھی ایکس کی پاور چار ایکس کی پاور تین اور ایکس کی پاور دو کے کوفیشنٹ کمپیر کرنے تو کمپیرنگ دا کوفیشنٹ آف آف ایکس کی پاور چار ایکس کی پاور تین اور ایکس کی پاور دو جب ہم ان کو کمپیر کریں گے تو سب سے پہلے ہم ایکس کی پاور چار کے کوفیشنٹ کمپیر کرتے ہیں تو یہاں پر ایکس کی پاور چار لیفٹ سیٹ پر مجود نہیں ہے تو یہاں پر زیروہ جگہ تو زیروہ ایز اکوال تو اب اے اس کے ساتھ ملٹپلائی کرے گا تو یہ ایکس کی پاور چار بن جاتا ہے تو یہاں اس کا ایکس کی پاور چار کا کوفیشنٹ اے آ گیا اب یہاں پر یہ ا моя راپس آ گیا بی ایکس اس کے ساتھ ملٹپلائی کرے گا تو یہ بی ایکس کی پاور چار آ جائے گا تو دوسرا کمپیشنٹ ہا راپس آ جائے گا جمعا بی اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں ایکس کی پاور تین کی طرف یہاں پر ایکس کی پاور تین لیٹھ سیٹ پر مجود نہیں ہے تو یہاں پر یہ 0 آ جائے گا 0 is equal to اس میں دیکھیں یہاں پر ایکس کی پاور تین مجود نہیں ہے تو اس کو آپ چھوڑ دیں اس میں آ جائے اب یہ بی ایکس اس کے ساتھ ملٹیپلائی کرے گا تو یہ بن جاتا ہے بی ایکس کی پاور تین جب یہ اس کے ساتھ اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا تو ایکس کی پاور تین بن جائے گا تو اس کا کوفیشنٹ کیا آ جائے گا بی آ جائے گا بی آ گیا اس کے بعد اس میں آ جائے سی اس کے ساتھ ملٹیپلائی کرے گا تو یہ سی ایکس کی پاور تین آ جائے گا تو اس کا جو کوفیشنٹ ہے وہ کونسا آ گیا سی آ جائے گا جمع سی اس میں دیکھیں ایکس کی پاور تین کہیں بھی نہیں بند رہی تو ان کو ابھی آپ سکیپ کر دیں اب اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں ایکس کی پاور دو کے کوفیشنٹ compare کرتے ہیں جب ہم x کی power 2 کے coefficient compare کریں گے تو یہاں پر x کی power 2 موجود ہے تو left side میں 1 آ جائے گا اور right side پہ ہم دیکھتے ہیں کونسے اس کے ساتھ match کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے 2 x کی power 2 a کے ساتھ multiply کرے گا تو 2 a x کی power 2 بن جائے گا تو اس کا جو coefficient ہے وہ ہمارے پاس کیا آ گیا 2 a آ جائے گا اب اس میں دیکھیں اس x کے ساتھ multiply کرے گا تو یہ b x کی power 2 آ جائے گا تو جمع یہاں پر ہمارے پاس b آ گیا اس کے بعد ہم اس میں دیکھتے ہیں c کو اس کے ساتھ multiply کریں گے تو c x کی power 2 آ جائے گا تو جمع c آ جائے گا اب اس b x کو اس کے ساتھ multiply کریں تو یہ مارے پاس آ جائے گا جمع b اب اس کو ہم multiply کریں تو یہ مارے پاس e آتا لیکن ہمیں یہاں پر X کی پاور دو کے کوفیشنٹیں نہیں ملے یہ B نے یہ D ہے ایک اور بھی یہاں پر اضافہ کر لیں کہ X کے کوفیشنٹ بھی ہم کمپیر کر لیتے ہیں کیونکہ E کی ویلیو ہمیں ابھی تک نہیں مصول ہو سکی تو E کے پر اپنا X کے جو کمپیر کریں گے تو یہ بن جائے گا یہاں پر X کا کوئی نہیں ہے تو یہاں پر 0 آ جائے گا تو 0 is equal to اب A اس کے ساتھ ملٹیپلائی کرے گا تو یہاں پر X کی کوئی ویلیو نہیں ہے اب BX اس کے ساتھ ملٹیپلائی کرے گا تو یہ مارے پاس BX بن جائے گا تو اس کا کوفیشنٹ آ جائے گا اب B اب C اس کے ساتھ ملٹیپلائی کرے گا تو یہ CX بن گیا تو اس کا کوفیشنٹ کونسا آ گیا ہمارے پاس ہے جمع C آ جائے گا اب DX اس کے ساتھ ملٹیپلائی کرے گا تو یہ بن جائے گا DX تو اس کا جمع D آ جائے گا اب یہاں پر آ جائیں E اس کے ساتھ ملٹیپلائی کرے گا تو جمع E آ جائے گا اب اس میں ویلیو درج کریں A کی تو یہ 0 is equal to 1 بٹا چار جمع B A ہمارے پاس کس چیز کے برابر آ گیا 1 بٹا چار کے تو یہاں پر 1 بٹا چار درج کریں B کی ویلی ہمارے پاس کتنی ہیں منس 1 بٹا چار تو یہاں پر منس 1 بٹا چار درج کر دیں اور C کی ویلی ہمارے پاس کتنی ہیں 1 بٹا چار ہے تو جمع 1 بٹا چار آ جائے گی جمع D آ جائے گی اب یہاں پر یہ same ایک جیسے ہیں اور علامت مختلف ہیں تو یہ cancels ہوگے ایک دوسرے کے ساتھ تو ایک is equal to آ جائے گا دو اس کے ساتھ کینسل ہو گیا تو ایک بٹا دو بن جائے گا یہاں پر جمع ڈی آ جائے گا جب یہ ڈی ایک بٹا دو دوسری سیٹ پر جائے گا تو ڈی is equal to آ جائے گا ایک معنی سے ایک بٹا دو اب ایک معنی سے ایک بٹا دو تفریق کریں تو ہمارے پاس کتنا آ گیا ایک بٹا دو آ گیا ڈی کی ویلیو بھی آ گیا اب اس ڈی کی ویلیو کو ہم نے کیا کرنا ہے مصورت نمبر اس میں تجھ کر دینا تو ڈی is equal to مارے پاس آ جائے گا بی کی ویلیو ملوم ہے مائنس ایک بٹا چار ہے جمع سی کی ویلیو ایک بٹا چار ہے تو ایک بٹا چار آ جائے گا ڈی کی ویلیو مارے پاس کتنی ہے ایک بٹا دو ہے تو یہاں پر یہ جمع ایک بٹا دو آ جائے گا جمع ای آ جائے گا یہ اور یہ آپس میں کینسل ہو گیا تو صفر is equal to آ جائے گا ایک بٹا دو جمع ای تو ای کی جو ہماری ویلیو آ گئی وہ برابر آ جائے گی یہ اس سیٹ پر جائے گا تو منس ایک بٹا دو آ جائے گا اب ہمارے پاس ای کی ویلیو آ گئی ڈی کی ویلیو آ گئی سی کی ویلیو آ گئی بی کی بھی ویلیو آ گئی اور ای کی بھی ویلیو آ گئی ہم ان کو کیا کرتے ہیں مسوات نمبر ایک میں دچ کرتے ہیں جب ہم مسوات نمبر ایک میں دچ کریں گے تو یہ مرپاس آ جائے گا ایک اس چیز کے برابر ہے ایک بھٹا چار کے برابر ہے تو یہاں اس میں دچ کریں ایکس کی پاور دو بھٹا ایکس جمع ایک انٹو ایکس کی پاور دو جمع ایک کا مربع یہ برابر آ جائے گا ایک کی جگہ پر ایک بھٹا چار دچ کر دیں بھٹا ایکس جمع ایک اور بی کی جگہ پر ہم نے اس کی ویلیو دچ کرنی ہے وہ ہمارے پاس ہے مینس ایک بھٹا چار کے یہاں پر آ جائے گا مینس ایک بھٹا چار کے ایکس اور سی کی ہمارے پاس ویلیو کونسی ہے جمع ایک بھٹا چار یہاں پر ایک بھٹا چار دچ کر دیں بھٹا ہمارے پاس ہے ایکس کی پاور دو جمع ایک اس کے بعد جمع ڈی کی ویلیو ہمارے پاس کتنی ہے ایک بھٹا دو ہے یہاں پر یہ والی یہاں پر دچ کریں اس میں تو یہ بن جائے گی ایک بھٹا دو ایکس جمع ایک کی ویلیو ہمارے پاس کتنی ہے مینس ایک بھٹا دو ہے یہ والی یہاں پر دچ کریں ای میں تو یہ بن جائے گی منس ایک بھٹا دو بھٹا ایکس جمع ایک ایکس کی پاور دو جمع ایک کا مربع اب یہاں پر یہ چار بھٹے میں آ جائے گا تو ایک بھٹا چار انٹو ایک جمع ایک آ جائے گا اب یہاں سے ہم نے کیا کرنا ہے منس ایک بھٹا چار کامل لینا ہے تو یہاں پر منس آ جائے گا ایک بھٹا چار تو یہ بن جائے گا ایکس منس ایک بن جائے گا بھٹا چار انٹو ایکس کی پاور دو جمع ایک آ جائے گا یہاں پر ایک بھٹا دو کامل لینا ہے تو جمع آ جائے گا ہم نے پاس ایکس منس ایک بھٹا دو انٹو ایکس کی پاور دو جمع ایک ہول کا مربع جو کہ ہمارا یہ مطلوبہ سلوشن ہے اس کوئسچن کا اب ہمارے پاس کوئسچن نمبر چھے ہیں تو کوئسچن نمبر چھے ہیں کی جو رقم میں وہ اس طرح ہے ایکس کی پاور پانچ بھٹا ایکس کی پاور دو جمع ایک کا سکیر سب سے پہلے تو ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو ہم کیا کریں گے یہ جو بھٹے میں مخرج میں ایکس کیا جمع ایک اس کا مربع تو اس کو پہلے آپ اس کا مربع اوپن کریں جب ہم اس کا مربع اوپن کریں گے تو یہ بنتا ہے مربع سے ایکس کی پاور پانچ پانچ بھٹا ایکس کی پاور چار جمع دو ایکس کی پاور دو جمع ایک اب یہ جو مخرج ہے یہ شمار کنندہ سے چھوٹا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو تقسیم کر لیتے ہیں شمار کنندہ پر جب ہم تقسیم کرتے ہیں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے ایکس جمع منفی دو ایکس کی پاور دو منفی دو ایکس کی پاور تین منس ایکس بٹا ایکس کی پاور دو جمع ایک ہول کا مربع جب ہم اس کو تقسیم کریں گے تو یہ بن جائے گا ہمارے پاس ایکس جمع منس دو ایکس کی پاور تین منس ایکس تو یہ ایکس کی پاور دو جمع ایک جو ہم نے یہ مربع اوپن کیا تھا اس کو دوبارہ ہم اس صورت میں لکھ دیں گے تو یہ دوبارہ اسی شکل میں آ جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم نے کیا کرنا ہے اس والے حصے کو یہ جو جمع کے بعد والا حصہ ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے آگے سالو کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو فرض کر لینا ہے لیٹ منس دو ایکس کی پاور تین منس ایکس بٹا ایکس کی پاور دو جمع ایک ہول کا مربع is equal to اب یہاں پر کیونکہ یہاں پر اور کوئی ویلیو نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا اے ایکس جمع بی جمع بٹا ایکس کی پاور دو جمع ایک ایک اس دفعہ سنگل لے کے لیں گے اور اس کے بعد جمع سی ایکس جمع ڈی اس کے بٹے میں ہم نے اس کو کیا کرنا مربع میں لے کے لینا یہ بن گیا ایکس کی پاور دو جمع ایک ہول کا مربع بن جائے گا اس کو ہم نے کیا کرنا ہے مسہت نمبر ایک کا نام دینا اب اس کے بعد کیا کریں گے آپ اس کو بلکہ اس کو آپ مسہت نمبر ایک کا نام دے دیں اور اس کو مسہت نمبر دو کا نام دے دیں اب کیا کرنا ہے کہ ایکس کی پاور دو جمع ایک اس کا مربع جو ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے ملٹیپلائی کر دینا ہے لیفٹ سائٹ پر بھی اور ریڈ سیٹ پر بھی جب ہم اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو یہ ہمارے پاس بن جائے گی منس دو ایکس کی پاور تین منس ایکس is equal to ایکس کی پاور دو جمع ایک کمربہ اینٹو ایکس جمع بی بٹا ایکس کی پاور دو جمع ایک جمع ایکس کی پاور دو جمع ایک اس کمربہ اینٹو اب یہ ہمارے پاس آ جائے گی سی ایکس جمع ڈی بٹا ایکس کی پاور دو جمع ایک ہول کا مربہ جائے گا اب یہاں پر یہ بٹے والی رقم اس مربے کے ساتھ cancel ہو جائے گی یہ اس کے ساتھ مکمل طور پر cancel ہو جائے گی تو ہمارے پاس جو ایکویشن بن جائے گی اس طرح بنے گی دو ایکس کی پاور تین منس ایکس is equal to ایکس کی پاور دو ایکس جمع بی انٹو آ جائے گا مارے پاس ایکس کی پاور دو جمع ایک اس کے بعد یہ آ جائے گا سی ایکس جمع ڈی آ جائے گا اس کو کیونکہ یہاں پر سنگل کوئی بھی نہیں ہے سنگل ویریے بل تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو آگے مزید حال کرتے ہیں تو منس دو ایکس کی پاور تین منس ایکس is equal to اب اس اے کو آپ نے اس کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے تو یہ بن جائے گا a into x کی پاور a x into x کی پاور دو جمع ایک اب یہ بی بی اس کے ساتھ ملٹیپلائی کرے گا تو یہ بن جائے گا b into x کی پاور دو جمع ایک جمع c x جمع d منس دو x کی پاور تین منس x is equal to اب یہ اس کے ساتھ ملٹیپلائی کرے گا تو یہ بن جائے گا یا آپ اس کو مزید حال نمبر تین کا نام دے دیں یہاں تک بھی ہم اس کو حل کر سکتے ہیں ایک سٹیپ نہ کریں اب یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے x کی پاور تین x کی پاور دو اور x کے جو کوفشینٹیں ان کو ہم نے کمپیر کر لینا تو کمپیرنگ دا ہے کوفشینٹ اور x کی پاور تین x کی پاور دو اور x کے اور اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے ساتھ ہی کونسٹینٹ کے بھی کوفشینٹ کمپیر کر لینا ہے سب سے پہلے تو ہم کیا کرتے ہیں x کی پاور تین کے کوفشینٹ کمپیر کرتے ہیں تو لیفٹ سیٹ کی طرف ہمارے پاس x کی پاور تین کے ساتھ کونسا کوفشینٹ ہے منس دو ہے تو منس دو لکھیں اور اس کے بعد ریڈ سیٹ کی طرف آپ نے آ جانا ہے تو یہاں پر یہ a x کی پاور تین بن جاتا ہے تو یہاں پر اس کا کوفشینٹ کونسا آگیا a آگیا ہے اور ہمارے پاس ہے x کی پاور تین کا کوئی کوفشینٹ نہیں ہے تو a مارے پاس کس چیز کے برابر آگیا دو کے برابر آگیا منس دو کے برابر ایک ویلیو نکل آئی اب ہم نے x کی پاور دو کے کوفشینٹ کمپیر کرنے تو یہاں پر x کی پاور دو موجود نہیں ہے تو یہ آج اگر مارے پاس ہے زیرو ریڈ سیٹ کی طرف ہم نے اس کو اگر a x کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو یہاں پر یہ x کی پاور دو نہیں بنتا ہے اب اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے ملٹیپلائی کرنا ہے b کو x کی پاور دو کے ساتھ تو یہ مارے پاس آجائے گا b اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تو یہ b کی ویلیو مارے پاس کتنی آگئی زیرو آگئی اس کے بعد x کے کوفشینٹ کمپیر کریں گے یہاں پر x کا کوفشینٹ کونس ہے منس ایک ہے تو منس ایک is equal to اس کو a کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو یہ بن جاتا ہے a بن جائے گا اور جب ہم b کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں تو یہ b بنتا ہے لیکن ہم نے صرف x کے کوفشینٹ کمپیر کرنے تو یہاں پر آجائیں جمع c آجائے گا اب یہاں پر a کی ویلیو درج کریں منس ایک is equal to منس دو جمع c یہ منس دو دوسری سیڈ پر آکے پوزیٹ ہو جائے گا تو c is equal to ہمارے پاس آجائے گا دو منس ایک is equal to ایک کے برابر اب اس کے بعد ہم نے اگلے سٹیپ پہ جانا ہے x کی پاور 3 کے بھی ہوگی x کی پاور 2 کے بھی ہوگی اور x کے بھی آپ کوفشینٹ کمپیر کر لیں اب کونسٹینٹ کی طرف آجائیں یہاں پر کونسٹینٹ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے تو یہاں پر یہ 0 آجائے گا رائیڈ سیٹ کی طرف ہمارے پاس کونسٹینٹ کونسا ہے ایک ہمارے پاس یہ b ہے b کو اگر ایک کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے تو یہ b بن جائے گا اور یہاں پر یہ دوسرا کونسٹینٹ ہمارے پاس کونسا موجود ہے جمع d موجود ہے اب اس میں value put کریں جب ہم اس میں value put کریں گے تو یہ 0 برابر آ جائے گا b کی value کونسی ہے ہمارے پاس 0 ہے تو 0 جمع d آ جائے گا تو d کی value ہمارے پاس آگئی 0 اب ہمارے پاس یہ c کی value بھی آگئی b کی value بھی آگئی a کی value بھی آگئی اور d کی value بھی آگئی ان values کو ہم نے کیا کرنا ہے پہلے ہم مسئلات نمبر دو میں touch کریں گے جب ہم مسئلات نمبر دو میں touch کریں گے تو یہ منس 2 x کی power 3 منس x بٹا x کی power دو جمع ایک hole کا مربع یہ برابر آ جائے گا a کی جگہ پر اس کی value touch کریں منس 2 x جم b کی value 0 پوٹ کریں تو جمع 0 آ جائے گا بٹا x کی power 2 جمع 1 اس کے بعد ہم نے c کی value پوٹ کرنی تو c ہمارے پاس 1 تو یہاں پر یہ جمع x آ جائے گا اور d کی value ہمارے پاس کتنی ہے 0 ہے تو یہ جمع 0 آ جائے گا بٹا x کی power 2 جمع 1 کا مربع تو یہ برابر آ جائے گا ہمارے پاس منس 2 x بٹا x کی power 2 جمع 1 جمع x بٹا x کی power 2 جمع 1 اور کمربع اب یہ ہمارے پاس کیس چیز کی value آگے منس 2 x کی power 3 منس x بٹا x کی power 2 جمع 1 کمربع اس کی value آگے اب اس value کو ہم نے کیا کرنا ہے مسوات نمبر 1 میں دچ کر دینا جب ہم مسوات نمبر 1 میں دچ کریں گے تو یہ بن جائے گی x کی power 5 بٹا x کی power 2 جمع 1 کمربع is equal to x جمع minus 2 x 2 x کی power 2 جمع 1 جمع x بٹا x کی power 2 جمع 1 hole کا مربع آجائے گا تو یہ برابر آجائے گا x یہ منفی نیچے آجائے گی تو یہ بن جائے گا x minus 2 x بٹا x 2 جمع 1 جمع x بٹا x کی power 2 جمع 1 hole کا مربع جائے گا جو کہ مارا یہ مطلوبہ سلوشن آگئے اس کا امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں و السلام دعا کو محمد واجد موسیقی موسیقی موسیقی